السلام علیکم اس پیرنٹس میں ہوں ماؤز راز اور آپ دیکھ رہے ہیں اگزام پہ ہم لوگوں نے یہ سینٹنس کریکشن والی سیریز جو ہے وہ سٹارٹ کی دی ہے آج ہم لوگ دو ہزار پانچ کا پیپر دیکھنے لگے ہیں سو بس تھوڑا سیک ٹائم مل ہے تو چلیں اس کو یوٹیلائز کرتے ہیں اور جلدی سے دیکھ لیتے ہیں تو اس میں سب سے پہلا سینٹنس جو ہے سوال تو نہیں ہے یہاں پہ کس انمال بھی ہے اور یہاں پہ ڈس بھی ہے تو یہاں سے ہم اس ڈس کو بھی رموک کر دیں گے یہ پہلا جمعہ کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا کہ what a patient tells ہوگا کہ کیا tells ہوگا subject of agreement tells a doctor it is پھر نہیں ہے یہاں پہ ضرورت ہی نہیں ہے is confidential is confidential question واق بھی نہیں ہوگا full stop ہوگا ٹھیک ہے so یہ اپنے question نہیں تھا یہ تو does be remove کر دیا یہ بھی remove کر دیا یہاں پہ subject verb agreement کی گلتی تھی وہ ٹھیک کر دیا it's your hair necessity لگا ہوا تھا remove کر دیا it is a fact that I almost drown makes me very careful about water safety whenever I go swimming اچھے اس میں یہ ہوگا it is a fact نہیں ہوگا یہاں پہ that clause آئی ہو that clause جب بھی آتی ہے تو یہاں پہ defining article ہوتا ہے تو یہاں پہ ہوگا the fact that I آگے اسی طرح I almost drown مجھے ٹھیک لگ رہا ہے I almost drown makes me very careful about water safety whenever I go swimming آئے کو یہ ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ کومہ دے دو کہ بھائی the fact that I almost drown makes me very careful about water safety whenever I go swimming یہاں پہ ایک چھوٹا سا clause ہو سکتا ہے تو اس کے لئے کومہ دے دو یہاں پہ full stop دے دو یہ ٹھیک ہو گیا did they not consider this is quite convincing مجھے یہاں پہ یہ as necessary نہیں لگ رہا did they not consider this quite convincing question mark یہ اب ٹھیک question 1 کے ٹھیک ہے یہ unnecessary تھا St. Peter's at Rome is the largest of all other churches ایک تو full stop لگ گیا اس کے دو نہیں ہیں دیکھو sent پیٹرز کبھی بھی place kill یہ دیکھو یہ اب ہم لوگ بتا رہے ہیں کہ کہاں پر واقعہ ہے تو وہ پھر at نہیں ہوگا وہ in ہوگا یہ میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے classes میں بھی کہ in کس کے ساتھ use ہوگا on کس کے ساتھ use ہوگا at کس کے ساتھ use ہوگا ٹھیک ہے country کے ساتھ کیا use ہوگا city کے ساتھ کیا use ہوگا place کے ساتھ location کے ساتھ یہ وہ باری چیزیں ہیں is the largest of all یہ ادھر جو ہے یہ پھر ایمہ ہی لگا ہوگا ہے کیوں کیونکہ جب آپ نے superlative degree لگا دی the largest تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ظاہر ہے سب چیزوں کے ساتھ compare کر رہے ہیں تو پھر آپ کو دوبارہ ادھر لکھنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ ہمیں پتا چل گئے کہ بھئی ہم لوگ comparison کہہ رہے ہیں اور سب چیزوں کے ساتھ کر رہے ہیں مجھا the amount they receive in wages is greater than 20 years ago یہ تو ہوگا is greater than what they received 20 years ago ٹھیک ہے what they received what they received 20 years ago وہ جو ہم کہتے ہوتے جی Ali's writing Ali's writing is better than فواد تو فواد سے Ali کی writing بہتر نہیں ہے بلکہ فواد کی writing سے بہتر ہے Ali's writing is better than that of فواد تو یہاں پہ بھی جو وہ جو wages میں جو وہ amount receive کرتے ہیں is greater وہ زیادہ ہے then وہ 20 سال پہلے سے زیادہ ہے اب یہاں پہ ہم کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ 20 سال پہلے جو تنخواہ ملتی تھی then what they received 20 years ago ٹھیک ہے تو یہ اس طریقے ایک آر سے ہوگا جس کو سمجھ نہیں آرہی چلو میں لکھ لیتا ہوں یہ ہوگا the amount they received in wages is greater then then what they received 20 years ago 5 دیکھو they succeeded with hardly making any effort تو یہ تو 2-3-4 طرح سیکھ کر سکتے ہیں they succeeded with hardly any effort making تو نہیں آئے گا they succeeded with hardly any effort یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں they succeeded with hardly any effort کہہ دو making کو اٹھا دو یا کہہ دو they succeeded with very little effort کہہ دو little effort یہ ایک اور طریقے سے بھی کہہ سکتے ہو آپ کہہ سکتے ہو they یہ they ہے اچھا they succeeded easily very little effort کہہ مطلب ہے کہ easily یہ چلو آپ نے پوری ایک فریز کو remove کر کے one word substitution لگا دیا ہے adverb دے دیا ہے یہ چیز بھی آپ لوگوں کو میں نکرائی ہوئی ہے اچھا whatever have you done تو یہ ہوگا what have you done question ہوگا میرے حال سے the officers were given places according to their respective rings والد تو نہیں لگ رہا یہ ہو سکتے the officers were given given کو ہٹا کے کر دو assigned یہ ٹھیک لفظ ہے نا officers کو assigned کی جاتی ہیں places ٹھیک ہے the officers were assigned places according to their respective ranks یہاں پہ full stop لگا دو so these were the corrections of 2005 اس کے بعد ہم لوگ اس سیریز میں اس کے بعد اس کا اگلے لیکشہ دیکھیں گے so thank you اور اگر آپ لوگ exam pen کے ساتھ grammar سیکھنا چاہتے ہیں تو دس چلائی سے ہم لوگوں کا session start ہے you can enroll in that thank you اللہ فیز لوسیو موسیقی موسیقی موسیقی